السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو امی حلیمہ کا کیجئے تو یہ نہیں ہے شاپنگ پہ نکلے ہوئی ہوں سوچا کہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتی ہوں تو یہ جی ڈائچمن میں آئی تھی یہاں سیونٹی فائف پرسنٹ آف سیل جوتوں پہ لگی ہوئی اور پر یہ کہ جوتے جو تھے نکل چکے تھے جتنے بھی کام کے جوتے تھے نکل چکے تھے میں بہت لیٹ آئی ہوں یہ میں پاکستان میں تھی جب جی یہاں سیونٹی فائف پرسنٹ آف جو سیل لگی اور جو فل پرائسز وارشیوز تھے وہ کچھ زیادہ ہی مہنگے تھے تو سوچا کہ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں سائز ٹو تھری فور فائف سکس جو تھے اویلیبل تھے سیونٹی فائف پرسنٹ آف پر اور یہ دیکھیں یہ میں نے نا پچھلے سال یہ جوتا لیا تھا اور یہ بڑا کمفٹیبل بہت زیادہ ہی میں کہنی ہوں پچھو ایک کوش نہ اور اس میں پنک کلر بھی تھا بلو بھی تھا اور ابھی تک یہ ان کے سیل ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں جوتے لیے میں نے زونے کے لیے سائز ٹو میں مجھے یہ والا ملا اور یہ والا سائز ون میں تو میں نے کہا چلیں آگے ربیل اول بھی آ رہا ہے تو ربیل اول پر مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کو گفٹ دینا عید المناد نبی ہوتا ہے جی تو عید ملاد نبی پر جو ہے بچوں کو تحفیت و حائف دینے چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ اس مہینے کی خاصیت کیا ہے اس مہینے میں کیا ہوا تھا اس مہینے میں کیوں جو ہے ملاد وغیرہ ہوتے ہیں کیوں سیلیبریشن ہوتی ہیں کیوں گھروں کو جگم گایا جاتا ہے گھروں میں کیوں روشنیاں کی جاتی ہیں تو یہ ایک ان کا ایک تربیت کا حصہ ہے جی ماشاء اللہ سے تو یہاں جوتے تو اتنے بس جوتیاں جوتیاں ہیں جنہاں نے جوتیاں کھانیاں نے نہیں تو کنو کنو کوٹ پہنی چاہیے دیئے ویسے بڑے یہاں ڈیزائن آلہ قسم کے اور ہر جوتے کا جو ہے نا میں کہہ نہیں ہے بس ورائیٹی ہوئی آلہ اور یہ سکول بیکس ان کے بیک پیکس ان کے تو کافی کچھ جو ہے ڈائچمن میں آئیں یہ براٹفورٹ کے ٹاؤن سنٹر میں ہے اور کافی ورائیٹی سکول بیکس کی ہینڈ بیکس کی پیک بیکس کی تو پھر میں جی میں نکلی یہ ڈائچمن سے میں کہتا نوہانیاں اے دیکھو ان ڈائچمن نہیں میرے خواب میں میں نے صحیح پرناؤنس کیا ہے تو پھر میں ٹوڑل چوڑ دی گئی تو میں نے یہاں دیکھے کہ یہ دیکھے ناکم ہیں اور یہاں پہ یہ جی بیچڈ یہ ان کے امریکن سٹائل کوکیز اور کیکس اور مٹھا بس ایک تو اسی کھا لو تو سارا دن کوشن نہ کھاؤ ایک ہی کافی ہے اور کیونکہ بہت ہٹے کٹے کیک ہیں جی سہیت مندتوانہ تندرست کیک ماشاءاللہ بڑی بڑی کوکیز یہ کوکیز چیک کرنے جنی روٹی اور ڈی کوکی تو اس کے بعد یہ کیک جو ہیں یہ والی سویٹی جی سویٹس ہو رہی ہے کینڈی کینڈیز یہاں اور ایک کے بعد ایک میٹھے والا نا اتھے کہتے ہیں نا ٹھیلائے تو اسی کھا لو لگایا ہوا ہے اور یہ سلش گولے جن کو کہتے ہیں جی پاکستان کے سلش یہ تھے اور ایک کے بعد ایک یہ نہیں کہ دور دور ہیں نزدیک نزدیک ہیں بس ٹوڑ دے جاؤ گے تھے مٹھا ہی مٹھا ہی مٹھے کی بھر مار اور مٹھے میں کہہ نہیں ہے بس توفان اٹھایا ہوا جی یہ ادھر بروڈوے میں یہ دیکھیں اندر شاپ یہاں بھی میٹھا یہاں اتنی سیوری نہیں جتنا کہ میٹھا ہے لینو لین انج نے جی میں پتا نہیں کسے نے کیاس کہ بس اتھے انجی لین لان یہ دی مٹھے دی یہ دیکھیں اور کے ایک ساگے دیکھنے میں تو بڑے بھلے محسوس ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ مزے دار ہوں گے پر قیمتہ بھی بہت اجیے نہ دیں مزے دار نے تو میں نے کہا بس آپ کو دکھاتی ہوں اور دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں ایک اور یہاں جہاں سے میں لیتی ہوتی ہوں بچوں کے لیے یہ والی شاپ تو ان کا جو ہے سینیمن ان کے رول وہ بڑے چھے بچے پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں اندر سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو پر میں نے سوچا کہ نہیں پائی تانوخہ چھاڑ دی ہیں اپنی خیرت اسی ویف کے خوش ہو جو اسی بعد بچوں جو ہے پھر کبھی آئیں گے بچوں کے ساتھ تو میں یہاں سے لوں گی کیونکہ میں اکیلی تھی تو میرا دل نہیں کیا کچھ کھانے پینے کو کیونکہ بچے ساتھ ہوں پھر بندہ انجوئے کرتا ہے پھر جی میں کی کتا میں کلاکس چھوڑ گئی کلاکس جو ہے شو شوپ ہے اور کوئی جوتی کام دینی سی ہے تو میں بس پھر باہر آگئی اور سیل لگی تھی پر ایوی جی سی اور کھاڈی میں میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں یہاں سیل کا لکھا ہوا تھا کہ جی سیل ہے پر سیل جو تھی صرف ایک ریل تھی جس پہ سیل تھی باقی پورے سٹور پہ پر پرائسز فول تھی کامینا نے بھی چوکیا رکھے آسے جی پورے سٹور پر 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 پرائسز پر کپڑے بڑے اچھے تھے یہ دیکھیں گرین والا اس کا ڈیزائن بڑا اچھا تھا کلر فول کپڑے جو ہیں کہ اچھے لگتے ہیں پر یہ کہ شرٹہ نو پتہ نہیں کی ہو گیا وے اینیاں اچھیاں اچھیاں شرٹہ اور مجھے پسند ہیں لمبے لمبے جو ہوں کپڑے لمبے لمبیاں کمیزان لمبے ڈریسز اور یہ چھوٹی چھوٹی جو شرٹے ہیں ان کو تو دیکھ کے نہ میں کہا نہیں ہائی ہائی ان کو چاہیے کئی جنہاں تھوڑا سی لمبے لوگوں کے لیے بھی جن کا دل لمبا ڈریس پہنے کو ہے لمبی کمیز پہنے کو چاہے ان کے لیے بھی نہ تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے اور کپڑے بس جی جیسے جیسے پرائسز بڑھتے جا رہی ہیں ویسے ویسے کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہی ہیں اور ان کے سازز میں جو نمائی کمی آ رہی ہی ہے ٹروزر جو کبھی آپ کے یہ ٹکنوں تک انکلز تک ہوتے تھے آپ جی خیر سے بس گھٹنوں سے تھوڑے تھوڑے نیچے ہی ہیں بڑی ترقی کر لی ہے کپڑوں نے کپڑے بس چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں پھر میں مارکس انسپینسز آئی یہاں سے مجھے کچھ چیزیں لینی تھی تو سوچا کہ ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھاتی چلوں تو یہاں سے میں نے شوز دیکھے سیل پہ لگے ہوئے تھے کافی اچھے شوز سلیپرز وغیرہ سینڈلز وغیرہ سمر کی کیونکہ اب یہاں ونٹر کی آمد آمد ہے تو سمر کا سارا سٹوک جو ہے جو انہوں نے سیل پہ لگایا ہوا تھا بڑی اچھی چھے جوتیاں ہیل والی سینڈل فلیٹ کوٹ شوز کوٹ شوز کے نکنے یاد ہے جی کوٹ شوز پہنا کرتے تھے بہت بہت سال پہلے کی بات ہے ہیل والا جوتا جو بند ہوتا تھا نا اس کو کوٹ شوز کہتے تھے کوٹ شوز کے نکنے پانے نے اید دیکھو انہا نکنے دیں کوٹ شوز اور یہ تھے تو کافی رنگ برنگے کلر فل شوز موجود تھے تو میں پھر بس ٹوٹ دی پھر دی رہی ایدر ادر کیمرہ بھی کمان دی رہی کہ توسری بھی بے خدر ہو اور خوش ہوتے رہیں پھر سوچا کہ اوپر جا کے اوپر والوں کا حال احوال پوچھتے ہیں پر پہلے یہ سیل کی طرف نظر پڑ گئی نیچے اور یہ میکسی ڈریسز تھے ان کے سائز میرے ایک بھی نسی ہے اور یہ ان کی شرز سیل پہ بھی کپڑے بہت مہنگتے پتہ نہیں لوگ کہیں جی واسے افورڈ کر دے ہوں گے اور پھر میں ایسکلیٹر سے کہا چلیں آپ کو جا کے اوپر والا حصہ دکھاتی ہوں کیونکہ اوپر بچوں کا جو ہے پورشن ہے اور جو ہے جنٹس کا اوپر ان کے کپڑے تو اوپر جاتے جاتے کہا تھلیو چاہتی مار لیے اور یہ دیکھیں جی اوپر بچوں کے یہاں سیل لگی ہوئی تھی پر میں بہت لیٹ پہنچی ہوں یہ میرے خیال میں تین یا دو ہفتے پہلے کی سیل لگی ہوگی اور اب باس پانچھے کپڑے ہی سیل پہ جو تھے رہ گئے ہوئے تھے اور سارا اسمان ان کا نکل چکا تھا اور یہ سینڈل مجھے اتنی اچھی لگی یہ والی جو ہے پنک والی فلاور والی اور میں نے سوچا کہ یہ والی میں لیتی ہوں پر جب میں نے اس کو ایسے ہاتھ لگا کے دیکھا تو بوڑی سخت تھی تو جی میں نے کہا رہن دوں اور یہ دیکھیں لوگ اوپر جا رہے ہیں ہم نیچے جا رہے ہیں ان کی شاپنگ شروع ہو رہی ہے اور ہماری شاپنگ جو ہے فیر سے ختم ہو رہی ہے تو یہ رہا تھا جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سیلہ کتے کتے لگی آنے بروڈوے میں سیل کہاں کا لگی ہوئی ہے تو ڈائچمن پہ بھی سیل لگی ہوئی تھی مارکس اسپنسر پہ بھی سیل لگی ہوئی تھی اور یہ پلانٹ دیکھیں انڈور پلانٹ نکلی اور یہ گھر کی چیزیں مجھے گھر سجانے کا بڑا شوک ہے پر جی بجاست دے تو پھر بندہ سجائے تو پھر جو منیمم ہیں بندہ اسی میں گزارہ کرے اور یہ ان کے ہینڈ بیگز وغیرہ تھے جو لگے ہوئے تھے بیگز وغیرہ سمر بیگز وغیرہ بیچ بیگز تھے بیچ والی ہیں ٹوپیاں شوپیاں تھے بیچ والی ہیں اینکا شینکا اور لگے تھی یہ ساری جولری وغیرہ جو کہ خوبصورت بنانے کے لئے جی استعمال ہوتی ہے کیا آپ کے کانوں میں پہنی ہو تو اچھے لگے نیک میں چین ہو تو اچھے لگے ہاتھا چھو انگوٹیاں ہوتے ہاتھوں سونے لگن تو یہ ایکسٹرا جو کہتے ہیں نا اپنے آپ کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں تو یہ ایڈنگز بڑی نائش تھی ماشاءاللہ پر میں نے کہا میں تو سکاف پہنتی ہوں میریاں کے نئے ویخ لیاں تو میں نے کہا بس آپ لوگوں کے لئے بنا لی ویڈیو کے توسری ویخ لیوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مارکس انسپینسرز پر جو سیل لگی ہے وہ کہاں ہے اور گنے میں کہنی ہوں میں نے گنوں کو دیکھا تو میٹھے تبیدی شاش باش ہوگی میں تو پریشان ہی ہوگی میں نے کہا گنے ان یوکے یوکے میں گنے کہاں سے آگے وہ بھی یہاں بروڈوے میں تو جی گنوں کا جوس نکال کے جو تھا پی سکتے تھے اور یہ والی میں نے جوتی لی یہاں سے سیونٹی فائی پرسنٹ آف پر لگوی سیونٹی پرسنٹ آف پر یہ لگی ہوئی تھی یہ ایکسیسرائز میں اور میں نے ایک اور جوتہ اٹھایا دو جوتوں کے میں نے پیر اٹھایا یہ دو اور یہ بڑے کمفٹیبل بڑے زبردست ایک میں نے اٹھایا میری تارہ کے لیے اور ایک میں نے اٹھایا اپنے لیے کیونکہ علینا کو اس طرح کے نا بلیک والے جوتے بڑے پسند ہیں بڑے شوک سے پہنتی ہے تو اس کے لیے اٹھایا کہ چلیں جی جب آپ نے لیے کوئی چیز کریتے ہیں تو بہن بھائی ذہن میں آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کڑی کڑی چیز پسند دے تو پھر میں ایسے ہی ان کے لیے بھی چیزیں اٹھا لیا کرتی ہوں جو لگے کہ اگر مجھے پسند آئی ہیں تو ان کو بھی پسند آئیں گی اور یہ جولری وغیرہ تھی یہاں ان کی سلور سلور کی گوڑ پلیٹیڈ اور چینز وغیرہ ایڈنگز ایرسٹڈ سارے سیونٹی پرسنٹ اوف پہ ایکسیسرائز میں لگے ہیں تو سنو جولری رچائے دیئے ایکسیسرائز میں بڑی ورائیٹی ہے بروڈوے میں اور یہ میں نے جوتے لے لیے اور یہ ہے جی ایکسیسرائز یہاں سے میں نکلی اور پھر اپریکوٹ میں گز گئی بس اور یہاں بھی سیل لگی ہوئی تھی بڑے اچھے سیل پہ کپڑے لگے ہوئے تھے ٹین پاؤنڈ سے فائیو پاؤنڈ کی جو ہے نا قیمتیں یا ٹونٹی پاؤنڈ تھرٹی پاؤنڈ جو تھا میکسیمم اس رینج میں جو ڈریسز ہو گئے شئرس ہو گئے لگے ہوئے تھے تو سوچا کہ آپ کو یہ بھی اس کی بھی ایک جھلک دکھا دوں ٹروزر تھے بیگی ٹروزر تھے شئرس وغیرہ تھی کافی ورائیٹی جو تھی یہاں موجود ہے کہ آپ یہاں آئیں تو بغیر کچھ خریدیں میرے خیال میں آپ نہیں جا سکیں گی اور یہ ڈینم کی شئرس شئرس تھی بڑی نائس یہ میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں اور ان کی یہ بیگی ٹروزر پلازو ٹائپ بڑے زبردرس ہوتے ہیں تو اے جی اپریکوڈ ہیں اور یہ میں پھر کھان گئی بوٹس میں اور یہاں مجھے اپٹیشن کے پاس جانا تھا پھر سوچا کہ انہوں فٹا فٹ یہ بھی ذرا راؤنڈ کروا دوں پھر یہاں بوٹس میں کوئی سیل نہیں تھی ہر چیز فل پرائس پہ لگی ہوئی تھی یہ کلینک جو کہ میرا میں اپنی فیس پروڈکٹس یہاں سے لیتی ہوں اور زبردست ہیں ان میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا اور بگ سیل کہاں ہولنڈ اینڈ بیرٹس میں بھی لگی ہوئی اور یہاں جائیں اگر آپ کو آپ کے کام کی چیز مل جائے تو اٹھا لیں نیتے ونڈو شپنگ کر کے جو ہے یہ دیکھیں شلفہ خالی کیونکہ لوگ اٹھا کے لے کے جا چکے تھے میں جی ٹو لیٹ پہنچی میرے تو پہلے ہی ساری سیل ختم ہو چکی تھی مجھے تنا افسوس ہوا کہ بس پھر افسوس ہی کرنا چاہتنا اور کیا کرنا تھا کہ سیل جو لگی اور بس پہنچ نہیں سکی اور شلفیں خالی ہو گئیں میرے ہاتھ کوئی چیز آئی نہیں کام کی پر یہاں انہوں نے کہا ہے کہ جو سٹاک دوبارہ آنے والا ہے تو بیٹ کریں تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے دیکھ کے چلی جاتی ہوں جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ پھر آ جائیں گے دیکھ لیں گے اور یہاں کی ٹی میں استعمال کرتی ہوں ہربل ٹی بڑی اچھی ہوتی ہے ہولن این بیرٹس کی گرین ٹی اینڈ لیمن والی جنجر والی یہ تین اور یہ پینٹ بٹر وغیرہ جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں خجوروں میں خجوروں میں پینٹ بٹر ڈال کے کبھی کھائیں میں کہہ نیا تانویں جے لگے گا کہ ہوں تو اسے چوکلٹ کھا رہے ہو بڑا زبردست اور یہ جی فود کوٹن کا یہ چانیز جو ہے فود کا حصہ ان کے چپس بڑے مزدار ہوتے ہیں جو کہ میں اکسر لے کے کھاتی ہوتی ہوں باقی کبھی کوئی چیز ٹرائے نہیں کی ہے خالی چپس ہی کھائے ہیں تو سوچ آپ کو یہ بھی دکھا دیں اور اس کے علاوہ یہاں سبوے بھی ہے کے ایف سی بھی ہے اور یہاں پہ کیا کٹے ٹیکو بل بھی ہے اور یہ حلال ہے تو چلیں ملتے ہیں آپ کو اگین اور جی پھر ہم پہنچے گھر اور گھر میں آیا ہوا تھا آگے سے ایک ڈلیوری آئی ہوئی تھی بیڈ جو میں نے اوڈر کی ہوئے تھے تو بچیوں کو ساتھ لگایا کمرے کچھ طرح سے ساف کیا ہور کیا اور اس کے بعد ہم نے پھٹیاں شٹیاں نکالیں جی یہ جو ہیں اسیمبل کرنے کے لیے اور بچوں کو ساتھ لگایا کیونکہ آج اگر آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے کہ یہ کیسے بنتی ہیں کیسے بناتے ہیں تو کل کو ان کے لیے سانی ہوگی تو میں نے بچوں کو اپنے ساتھ لگایا بٹھایا اور ایک کے ہاتھ میں دیا ایک جو ان کا ہوتا ہے جی انسٹرکشن کہ کیسے بننا ہے وہ بتائی جا رہی تھی اور جو دوسری والی میری ہے حلیمہ وہ میری ساتھ ہیلپ کر رہی تھی اور زیادہ کام اسی نے کیا ہے میں اس کو بتاتی تھی کہ یہ یہ والی چیزیں ایسے سے کرنی ہیں کیونکہ یہ بھی ان کی تعلیم و تربیت کا ایک حصہ ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور جو پیچ کسنڈیاں آنے دونوں بے کے ہیں اور یہ بچوں کو کام سکھانے چاہیے اور ان کو آنے بھی چاہیے اس سے آپ کی زندگی میں بھی سکون ہو جگا اور بچے بھی کچھ سیکھ پائیں گے اور آگے اپنی زندگی میں جو ہے ان کے بڑے کام آئیں گے اسلام علیکم جی اور یہاں پہ برن رہی ہے بہت زیادہ ہی ہیلتھی رسپی یہ میرے ہزبن کی جو فرنڈ ہے ان کا ہے جی اپنا ہی سمجھنے کھیت تو وہاں کی یہ سبزی ہے اور میں نے اس کو سٹیم کر لیا بٹر میں اور ابھی میں نے فش کو ہلکا سا ون جو ہے ٹی سپون دیسی گھی ڈال کے اور جنجر گاللی کی پیسٹ سادے مسالے ڈال کے ہلکا سا اس کو پکا لیا اب میں اس کو اوون کے اندر شفٹ کروں گی اور یہ اوون میں پکے گا تقریبا بیسمنٹ تک اور ادھر جی میں بنانے جاری ہوں پاسٹا بیک کباب پاسٹا پی کباب ریڈی میٹ لے لیں خود بنا لیں یا کھالی کیما یوز کر سکتے ہیں یا چھکن تھائی کے پیسز چھوٹ چھوٹے یا چھکن بریس کے چھوٹے پیسز تمام کر سکتے ہیں پین لیں گے اور پین میں ہم نے جی ڈالنا ہے حضب ضرورت جتنی آپ پانچ چھ چمچ ڈال لیں اویل کے اور اس کے اندر اب ہم نے جنجر گاللک کی ون ٹیبل سپون جنجر ون ٹیبل سپون گاللک کی پیسٹ ایڈ کرنی ہے اس میں پیاز بھی نہیں ڈال لیں ٹیماتر ڈال لیں ایک ٹین ٹیماتر کو جو ہے کیا کہتا اس کو بلندر میں ڈال کے بلند کر لیں یا چھے ٹیماتر لیں اور ان کو بلندر میں ڈال کے ان کی نائس سمود پیسٹ بنا لیں اور جب جی آپ کا جنجر گاللک گورڈن براؤن ہو جائے رکیوی لال مرچ 1 تی سپون جو ہے گرم مسالا کا اور 1 تی سپون اس میں جائے گا جی خلدی کا خلدی سہت کے لیے بڑی اچھی ہے یہ لیں تو خلدی کے بڑے فائدے ہیں کھانے کے اور سوڈ 1 تی سپون اور last but not the least ہے نہیں ہے مجھے کرلا ہاں جی پیپری کا 1 تی سپون پیپری کا جائے گا کیونکہ ہاں ہی پیچھے بکیا ہے باکی ختم شود منگل بو دو چکے ہیں تو اب ہم اس کو کریں گے مکس مسالے سارے کو اور میں نے فرش ٹماٹر لیے چھے ان کی کلی مدھ کے دیکھیں تیسٹ بن گئی ہے ایسے ہی اس کے اندر ایڈ کر دینے ہے چھے ٹماٹر اور اس کو ہم نے اب بنائی کرنی ہے جی بنائی زندگی میں ہنڈیا کی بنائی بود روی ہے چیز زائی کھا نہیں وہ ٹیسٹ نہیں اور اگر نہیں بنائیں تو پھر کیا ہوتی ہے بیستی ہنڈی کھانی نہیں ہنڈی کا تو زائی کھانی نہیں تو یہ ہم نے اب اس کو تیز آنچ کر کے تیز کو کردائے جب ہم ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے کھانا پکاتے تو مجھے مان آگے گلتیاں پکڑی گئی ہیں تو اس کی ویسے کھانے میں امپروومنٹ آئی ہے وہ گلتیاں نہ پکڑی جاتی تو ہم ویسے ہی بناتے رہتے تو تیز آج پہ اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے اور بندہ وہی جو اپنی گلتی سے سیکھے اور اس میں بہتری لانے کی کوشش کرے اور دوبارہ سے وہ گلتی ریپیوٹ نہ کرے یہ دیکھیں کہ مسالہ ماشاءاللہ سے کباب کے چھوٹے 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 پیس کٹ لیے ہیں تو کباب کتنے ون کے جی پٹائی کر کے تو وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہ جی کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کر کے مکس کر لیں گے اور ہم نے یہ اچھے طریقے سے یہ دیکھیں مکس کر دینا ہے یہ سالم کے طور پر بھی کھایا جا سکتا ہے اس کے اندر اگر آپ مرچیں ایڈ کر دیں تو زبرتز بھی بن سکتی ہے اور اب ہم اس کو جو ہے پانچ شیمن اچھے طریقے سے اس کی بھوگی بنائی اور پاسٹے کے لیے یہ ماشاءاللہ سے ریٹی ہیں اب ہم پاسٹا بوئل کریں گے یہ پین ہم نے تھیلے پر چڑھا دیا ہے اور اب اس میں پانی اور ون ٹیبل سپون سورٹ ون این ہاف ٹی سپون سوری جس کے اُبلنے کے اندازار کرتے ہیں پھر اس میں ایڈ کریں گے پاسٹا ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے پاسٹا آپ اس کے اُبلنے کے اندازار کریں گے اور تقریباً دس سے بارہ منٹ یہ پکے گا اور پاسٹا پھر ٹرین کر کے کباب مصالے کے اندر اس کو ایڈ کریں گے اور اب ہم جیس کو مکس کریں گے ہم نے جو پاسٹا تھا وہ کباب والے مصالے میں ڈالیا ہے یہ چمچ کچھ ٹھیک نہیں دوسرا چمچ سے استعمال کریں گے اور وائرڈ سوس پی میں نے سایڈ پر بنا لی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایسے سارے پاسٹے کو اینڈ کباب کے مصالے کو ہم نے مکس کر لینا ہے ایسے یہ دیکھیں کچھی یوں اور یہ ہم نے پاسٹا جی اچھی طرح سے کباب میں مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور ہم نے بنانی ہے جیتنی گاڑی نہیں تھن سی وائرڈ سوس پھر چیز ڈال کے تو ایسے ہم نے اس کو اس کے اوپر انڈیو دینا ہے ساری وائرڈ سوس کو دیکھیں اتنی تھی زیادہ اگر ہم تک بنائیں گے تو وہ جو ہے سہی طرح سے نہیں ہوگی اور تک ہو جائے گی کیونکہ یہ سٹارچ ہوتی ہے پاسٹے میں بھی تو ہم نے ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہے چیز سپرنگل کریں گے یہ دیکھیں یہ وائرڈ سوس اور اب اس کے اوپر ہم چیز ڈالیں گے اور یہ چیز جو ہے جی بسم اللہ نظرمان الرحیم ایسے ہم پڑھ بسم اللہ پڑھ کے برکت پڑھتی ہے جی برکت پڑھتی ہے ایسے چیز ساری اوپر اور اس کو اوون کے حوالے کریں گے اور یہ زبردست جو ہے تیار ہوگا آپ دیکھئے گا کہ میں بھی بکھا ہوں ٹھیک ہو گیا اور انشاءاللہ اللہ زبردست بننے جا رہے ہیں اور چیز جی دل کھول کے اوپر ڈالی ہے چیز میں کیونکہ یہ جب بیک ہوگا تو پھر یہ اس کی چیز ہے کیا ہوگیا ہے چیز میں نے اپنی بیٹی کو چیز نہیں یوز کرنے دی تو وہ کہتی ہے اس نے نہیں یوز کرنے دی کہ ساری خود ہی یوز کرنی تھی میں نے کہا ہاں جی تو یہ دیکھیں اب اس کو اوون کے حوالے کرتے ہیں پندرامنٹ کے لیے ہنڈرڈ ایٹی گیس پر یہ رہا جی گرین بینز کے ساتھ جو ہے گریلڈ فش اور یہ ویجیٹیڈین جو ہے بیک ہے پاسٹا بیک پچھے کھلا راوے کو اور یہ جو میں نے بھی کباب والا پاسٹا بنایا تھا یہ وہ ہے تو اس کو اب سرف کریں گے برا زبردست بنا ہے یہ دیکھیں اور کھاتے ہیں جی دینر آج کا اور یہ رہا جی بیڈروم ماشاءاللہ ہم نے سیٹ کر لیا چدرے وغیرہ بیڈ کی بچھا دیں جو کوئلٹ تھا اس کا قبل بھی چڑھا دیا اور یہ دو بیڈ اور اب یہ جو ہے زونی کا اور میری بیٹی کا ماشاءاللہ سے روم جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے اور بیڈ خود جو ہے اسیمبل کیے اور اپنے ساتھ بچوں کو بھی لگائیں ان کی جو ہے یہ ایک لرننگ سٹیج ہے تاکہ وہ بھی سیکھیں کہ کام کیسے کرتے ہیں کیونکہ کالنو یہ چیزیں اندے بڑے کامان گئیں انشاءاللہ تاکہ